بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آخر کار آزربائی جان کے جی ایف سترہ تھنڈر تیارے خریدنے کے مطلق کئی مہینوں سے زیرے گردش خبریں اور قیاس آرائیاں سچ ثابت ہو گئیں یعنی پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان جی ایف سترہ تھنڈر تیاروں کی ڈیل تیپ آ گئی ہے اس بات کی تصدیق منسٹری آف ڈیفنس آف آزربائی جان نے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے کر دی آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دفاعی شعبے میں پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان تاریخی معایدہ تیپ آ گیا ہے آزربائی جان پاکستان سے اکیس عدد جدید جی ایف سترہ تھنڈر تیارے خریدنے جا رہا ہے جبکہ ہم بدلے میں پاکستان کو دس سال کے لیے فری آئل سپلائی کریں گے آزربائی جان سے معایدہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ جی ایف سترہ تھنڈر پاکستان کی دفاعی انڈسٹری کی بیک بون بننے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں پاکستان کی معایشت کے لیے بھی گیم چینجر ثابت ہوگا اس ڈیل سے پاکستان کی معایشت پر بہت اچھے اور مصبت اثرات پڑیں گے کیونکہ دس سال تک فری آئل سپلائی بہت بڑا رلیف ہے جس سے ہمیں ذریعہ مبادلہ کی بڑی بچت ہوگی کیونکہ کمزور معاشی حالت کی وجہ سے ہم سعودی عرب سے ادار تیل لینے پر مجبور تھے آزربائی جان سے ڈیل کی بدولت ہم سعودیہ جیسے نام نہاد برادر ملک کی بلیک میلنگ سے بھی ازاد ہو جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے دور میں ملکوں کی معایشت میں دفاعی انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے بہت سے ملکوں میں اسلح انڈسٹری ان کی معایشت میں ریڈ کی اڈی کی حسیت رکھتی ہے جیسے امریکہ روس اور فرانس کی معایشت زیادہ تر اسلح انڈسٹری پر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے علاوہ آزربائی جان سے اکیس عدد تیاروں کی بڑی ڈیل کنفرم ہونے سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ پینل قومی طور پر اور زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے جس سے جی ایف سترہ تھنڈر کی مارکٹ ویلیو اور ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوگا ترکی مصر بنگلہ دیش ملائشیا اور ارجنٹائن جیسے بڑے ممالک جی ایف سترہ تھنڈر کو خریدنے میں پہلے ہی دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں اور مسلسل پاکستان سے رابطے میں ہیں جبکہ بی بی سی اور ترکی کے ٹی آر ٹی ورڈ جیسے موت بیر چینل جی ایف سترہ تھنڈر کی شاندار کارکردگی اور کامیابی پر پروگرام نشر کر چکے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پر ضرور کلک کیجئے